جناب تو آج ہم کریں گے اپنے ٹیبل کے کور کو سائٹ سے ہم کریں گے اور ہم کرنے کے لیے ہم آج فوٹ کریں گے ہم فوٹ یوز کریں گے اور ان میں سے ہم نے کون سا کرنا ہے میں پاس فریشر فوٹ کیٹ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایک دفعہ لے کے بھول جاتے ہیں تو آج آپ کو میں بتاؤں گی اس کے پروپر ورک کے بارے میں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور ہم نے کون سا فوٹ یوز کرنا ہے تو کیٹ میں سے ہمارے پاس کچھ دیے جاتے ہیں اس طرح آکے ہمیں کے ڈیفرنٹ فوٹ ہوتے ہیں لیکن جو کہ ہم نے آج یوز کرنا ہے آپ کوئی بھی اپنے چاہتا کی فورڈنگ کرنی ہو ٹیبل کی ہو آپ فور ایم ایم بھی یوز کر سکتے ہیں اور سکس بھی آپ کو میں بیک سے بھی اس کو پروپر لی دکھا دیتی ہوں جناب تو ہم یوز کرنے والے ہیں اس میں سے جناب تو ہم یوز کرنے والے ہیں اپنا تائیوان بیچنگ سکس نمبر کا ہم نے کرنا ہے اپنا پیسر فوٹ یوز کرنا ہے اس میں سے آپ کو ڈیفرنس بتا دیتی ہوں فور کا اور سکس کا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے آگے فولڈنگ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے ہم نے تو یوز کرنا ہے وہ یہ والا دیکھئے کم ہے ایک زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ یوز کرنا ہے اس کو لگانا بہت ایزی ہے سیمپا لگانا ہے اس کو اپنے اپنا ہولڈر چاہے ہمارا اس کو ہم نے پش کرنا ہے اور اس کو ہم نے اجیس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پیسر فوٹ بار کو تھوڑا سا اپس این ڈاون کریں گے تو خود بخود یہ اجیسٹ ہو جائے گا ہو گیا اجیسٹ ہم کر دیں گے تھریڈنگ ایسی جس ایسی کرنا ہے اور ہم نے اس کو پش کرنا ہے تھرٹا جگہ باہر یہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے اور بہت ایزی ہے اگر آپ سکسٹی ٹو پیسر کٹ لیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ فوٹ ملے گا یہ ادروائیس فیفٹی ٹو میں یہ بلکل بھی نہیں ہے سکسٹی ٹو میں ہے اس میں ٹینشن کی ٹینشن میں نے یہاں پہ رکھی اپنی فور پہ سٹیچ لینڈ جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں 2.5 یا آپ 3 بھی آراؤنڈ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آگی تک آرہا ہے اس میں اتنا ہمیں چھوڑا سٹیچ ٹن رکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی اور ہم جائیں گے سٹیچ کی طرح اس کو ہم نے کیسے رکھنا ہے اور کیسے سٹیچ کرنا بھی ہے دیکھنے سٹیچ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کپڑا بھی کل ٹھیک ہونا چاہیئے ایکسٹر ایجز وغیرہ دھاگا وغیرہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے ہی ایک دو بار سٹیچیز ہم نے ایسے نارمہ لے لینا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو واپس لینا ہے اب آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پروپلی سمجھ آ جائے کہ میں آپ کو کس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے دونوں تھریڈز ہوں گے اس کو ہم نے ایسے بہار نکالنا ہے بہت ایزی ہے یہ دیکھیں یہ بہار آ گیا اب ہماری یہی جو کہ تھریڈز ہوں ہم نے اس کو پکڑنا ہے لائک دیس اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو فول کیا ہوا اس کا کرد نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ بہت ایزی ہے اور اپنے بہت ہلکے ہاتھ سے ہاتھ سے یا پیشل فوڈ بار کو اپنے ایسے پریس کرنا ہے تھوڑ سا اپ ایک دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست فینشنگ کے ساتھ جلدی جلدی آپ کا ہم ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی خوش کی فیس نہیں کرنی بڑی آپ یہ دیکھیں یہ کیسی کروکے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں آپ بس دیکھتے جائیں اور آپ دیکھیں آپ کتنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور نیڈل جوکے میں یوز کر رہی ہوں اس میں میں سیکسٹین نمبر کی یوز کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا موٹا سٹاف ہے اتنا پکلوں میں آرام سے کچھ بھی نہیں کرنا پیچھے سے میں ہلکے ہاتھ سے اس کو کھانچتے جا رہی ہوں آگے سے میں سٹیس کرتے جا رہی ہوں اگر آپ کو ایک دفعہ یہ فوڈ یوز کرنا آگے آپ کو اتنا مزہ آنا ہے کہ آپ ہاتھ سے فولڈنگ کرنا بھول جائیں گی اب آپ کو میں دکھاتی ہوں تھوڑا سا قریب سے زبردست فینشنگ کے ساتھ ہمارا آ رہی ہے دیکھیں اور اس میں میں نے تھرڈ اور لگایا ہے تاکہ آپ کو میں اس کی نیٹنیس اس کی سٹیچ سارا کچھ دکھا سکوں آپ کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آرام شاہر آپ اس میں بھی چاہیں سٹیچ لیا تو بڑا رکھ سکتی ہیں لیکن اتنا کافی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس کو میں کیسے کر رہی ہوں سٹیچ یہ دیکھیں آپ کو ایسے کر دکھا رہی ہوں آپ کو ایسے کر دکھا رہی ہوں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا فیبرک کو ایسے کرنا ہے ایسے کر کے ایسے that's it بس آپ پیچھے سے بس ہلکا سا بس دباؤ دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں ایسے آپ دیکھیں تھوڑا سا مجھ سے کر رہی ہوں آپ دیکھیں تھوڑا سا مجھ سے کر رہی ہوا تو یہ کام ہوا ٹھیک ہے جتنا آپ نے فول کرنا ہے آپ نے فنشنگ ویسے ہی آئے گی آپ نے اس جس کا بہت دہا رکھنا ہے بس آپ نے ایک جس کا دہا رکھنا ہے پر جو فولڈنگ ہے یہ آپ کا یوں ہونا چاہیے that's it بس بھوزہ بہت اس فنشنگ آپ کی آئے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا فیبرک کم دیا تھا اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تو اس کو میں دوبارہ سے ٹھیک کر لیتی ہوں اور اگر آپ نے راؤنڈ لے کے جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ایچ کو تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم نے راؤنڈ لے کے جانا ہے کچھ بھی راؤنڈ کرنا تو ہم نے جس اتنا اگر ہم اس کو میر کریں تو یہ اراؤنڈ اراؤنڈ کریں گے اس نے ہونا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم کاٹ لیں گے ہم نے راؤنڈ بھی نہیں کرنا ہم نے اسٹیٹ کرنا ہے پہلے اس کو ایک ٹھیک کروں آپ کو یہ دیکھنا کام کریں گے آپ کو یہ کپڑہ بھی کم ہی دے گا میں نے اس کو دھیڑ لیا تو آپ پہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میرا خراب ہوا تھا تو میں نے تقریباً دو انچ پیچھے تک دیڑے کیونکہ ہمارا فیبرک آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہوتا ہے ایک دم سے کم کبھی بھی نہیں ہوتا اب آپ نے ایک دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اب آپ نے وہ بہت سے دیکھنا ہے آپ نے اراؤنڈ تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ پیچھے شروع کرنا ہے نہ کہ آپ نے بلکل اسی کے پاس ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو پروپر لی دکھا سکوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے پڑا تقریباً میں ایک سے ڈیڑھ انچ پیچھے شروع کروں گی آپ نے بلکل اس جگہ سے سٹارٹ بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ریوارس کرنا چاہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میں ریوارس بھی کرتے دکھا یہ دیکھو رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں یہ دکھاتی ہوں اب ہمارا پوائنٹ آگے ہے جہاں پہ ہم نے فولڈ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے پکڑ کے یہاں سے یہ ایسے کرنا ہے یہ آپ کو میں ابھی دکھا گیا جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے خود با خود یہ فولڈ ہوتا جائے گا یہ دیکھنا یہ تھوڑا سا ہوا یہ یہ چیز آپ کو جائیے آپ کو چاہیے تھی میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پروپر لی سمجھا سکوں یہ ہو گیا خود با خود آگیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تقریباً آپ کا حاف انچ کپڑا آپ کا فولڈ ہوگا تو اچھا آئے گا ورنہا تھوڑا سا کپڑا آئے گا پھر ایک دو واشنگ کے بعد جو ہے گتھائیت نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو وہ بہت بورے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے ایک جس کا دھیان رکھنا ہے اپنے فنگر کو ایسے رکھنا ہے اس کو ایسے ہم کرتے جانا ہے فنشنگ بہت اچھی ہے ایسے میں ایک دن کر لیتی ہوں اس کو پھر آپ کو بتاتے ہی نیکس آپ نے سٹارٹ کیسے پیچھے سے آپ نے لازمیس کو کھینچنا ہے یہ ہمارا ہو گیا آپ کو پورا یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو بھی آئرن کریں گے تو بہتکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو پیچھے سے ہی د ہے اس سے اس آجوں سے ہی ہمیں قط کر لینا ہے یہ ہم سے بات őیں ایسے دو سٹ Gray آئیں گے پھریą swings اس کو فوراں سے اپنے جو چل Moi پہلے یہ دیکھیں ایک سے دویں اپنے سٹیچے ہم نے الزائم کرنا ہے واپس پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس ہاتھ سے ایسے کر کے اپنے یہ پکڑنا ہے یہ اس کو بھمنے سے فول کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ ایسے ٹھیک ہے ایسے اور اس کو ہم نے آرام سے چلانا ہے مشین کو بہت لائم ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کا ہارڈ ہو گیا ہے تھوڑا سیک اٹھا بھرکو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پر کرنا ہے تھوڑا سا دھیان رکنا ہے پیچھے سے تھوڑا سا کھینچیں گے ضابر دست ہو جائے گا پکا کرنا چاہیں پکا کر سکتے ہیں ہاتھ سے آپ اس کو نوٹ لگا دیں اس کو ویلن کو دو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایسے یہ ایسے ٹھیک ہے کیسے آپ نے state نہیں پکڑنا یہ دیکھیں آپ ہمارا دیکھا جائے تو فٹ ہمارا یہ state آ رہا ہے آپ نے نوٹ کے آگا میں state نہیں پکڑ رہی میں اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے پکڑ رہی ہوں یہاں پہ ایک فنگر ایک ایسے اور یوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ آپ کو میں یہ بھی دکھا دیتی ہوں سب کچھ ساتھ ساتھ اب میں نے یہاں سے اس کو کیا کرنا اس کو میں نے نوٹ لگا جانی ہے یہاں کو نکل رہا ہے وہ دھاگے تھے نا جو صحیح سے نہیں کیا تھے وہ والے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو تھوڑا سپیٹیز کر دوں گی کیونہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اپلوڈی میں بہت مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ایسے میس لائک کرتے جاؤں جو زبردست فنیشن کے ساتھ کوئی ٹھان نہیں لگے گا آپ کی دس منٹ میں دو چالگیں رڈی ہو جائیں گے یہاں پہ میں ایک اور ٹپ دیتی جاتی ہوں جن کو ہوگا نہ مسئلہ کیونکہ یہ چیز آپ کو آئی کی پریکٹس کے ساتھ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو نہیں آئے گا جو بگنرز ہیں وہ کیا کریں گے آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے جو بگنرز ہیں یہ صرف ان کے لئے ٹھیک ہے ایسے رکھ کے آپ نے اس کو ایسے کیا جیسے ہم نارمل فول کرتے ہیں یہ سی بگنرز کے لئے ہے تھوڑا سا پارٹ کرنے کے لئے کہ ان سے صحیح آ جائے گا اگر ان سے صحیح نہیں آتا تو آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے اندر آپ نے ابھی بلکل بھی نہیں جانے دینا جس ایک دو سٹیچیز آپ نے پہلے ایسے لگا لینا ہے ٹھیک ہے گم بھی لگا لیں اگر آپ سے یہ ہنڈل نہیں ہوتا کیونکہ پریکٹس ہو جائے گی تو ایزیل ہوجائے گا یہ اپنے آرام سے کیا سٹیچیز آ گئی ایک دو ایک دو سٹیچیز آنے کے بعد آپ نے اپنے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے باقی کام آپ کا خود بخود یہ ہے آپ کا ایک انچ آپ آنے دے پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ ڈال دینا ہے باقی کام آپ کو خود بخود اندر پھوٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا یہ بگنرز ہیں ان کو بھی تھوڑی پرابلم ہو تو میں بتا دوں تھرڈ ختم ہو گیا تو میں تھرڈ ڈال دوں تو تھرڈنگ کر لی کیسے کرنا آپ نے ایسے جتنا آپ نے فول کرنا ہے پہلے یہ ایسے کر لیا ایک بار one and then this two تو آپ نے ایک انچ تک اراؤنڈ آپ نے اس کے سٹیچنگ کرتے آنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جا کے اس کو فٹ کے اندر ایجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو بگنرز ہیں یہ جس ان کے لیے ہے کیونکہ وہ سٹارٹنگ میں ہی مسئلہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اگر جب سٹارٹ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ مسئلہ آپ سے نہیں ہوگی دیکھیں ایک انچ تک میں آنے دوں گی یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہم نے فٹ کے اندر سے ایسے دانوں فیبرک زبردست اور آرام سے رہ گیا ٹھیک ہے جو بگنرز تھے نا جن کو ہوتا مسئلہ کیا وہ کیسے گئے تو ان کے لئے بھی میں نے بتا دیا تو ایسے ہی میں یہ سارا کر لیتی ہے کیونکہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے سارا اور پھر آپ کو فانل لوک جو ہے وہ میں اس کی چکرہ دیا یہ دیکھے اس میں میں نے کوئی سپیڈ پاسٹ بلکل نہیں کی ہم باسٹ سے دیکھیں سٹارٹنگ میں آپ کو بتانے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو آپ کو میں نے بتا دیا تو آپ نے ایسا رکھتے جانے اور اس کو ایسا سٹس کرتے جانے اس زبردست ہو جانے یہاں پہ میں نے بھرس بھی کر دیا یہ دن ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا ٹیبل مانک اس کی فنشنگ آپ کے سامنے ہے لک لائک اس آپ دیکھ لیں یہ بھرنس تھوڑا سا یوں کر لیں گے اس کے بعد زبردست آج ہے آپ اس کو بچھا کے پروپر دکھاکیں آپ کو آئیس تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہو چکے ہے زبردست فٹ فٹ کچھ بھی آپ نے کر کے رہنی ہو بس ایک دفعہ آپ کو پریکٹس لازمی کرنی پڑے گی پریکٹس کرنے کے بعد آپ فٹ سے بس فٹ لگائیں گے اور اس کو پھوڑنی کر لیں گے ایکسٹر سیڈ ہے میں نے کٹ نہیں کہ اس کو میں کٹ کر لیتی ہوں آپ یہاں سے ہی فنشنل چیک کر لیں لائک اس ٹھیک ہے یہاں پہ تو ویسی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں آرڑی کنی وغیرہ ہے اور آپ کو میں قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جناب تو مشین اگر سنگر کی ہے یا برودر کی ہے جنوم کی ہے پس پیسر فرو کٹ لیں اور کٹ میں سے جو فٹ دیئے گئے ہیں اس کا بینفیٹ اب آپ خود ہی اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھی میری پروپر ویڈیو کہ آپ کس طرح سے فٹ یوز کر سکتے ہیں ٹائیوان کا یا ہیمنگ فٹ سکس ایم ایم کا ہے تو آپ کس طرح سے سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھلے کیوں گے اچھلے کیوں تو لائک کرنا مت بھولیے گا نیکسٹ بھی آنے والی ہیں ویڈیو جن دن کے آپ کی فرمائشتی ویڈ کیجئے گا ملے گئے اس ویڈیو میں تب تک کے لئے لاحفیس